السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں آج آپ سبھی کے لیے نبیوں کے امام کل مالک و مختار جن کے لیے اللہ نے کل کائنات کو بنایا جن کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا جن کے صدقے میں ذرے ذرے کو بنایا گیا جو کہ نبیوں کے امام ہیں ہم سب کے پیارے آقائے ہیں جی ہاں دوستوں میں کسی اور کی بات نہیں اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں آج انہی کے حوالے سے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں جس کو سننے کے بعد یقینا پیارے آقا سے آپ کی محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں تو انہیں یہ بات بھی معلوم پڑے گی کہ وہ کتنے پانی میں ہیں میرے پیارے دوستوں لیکن وہی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اور نوٹفیکشن کے بیل کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی پیاری پیاری واقعہ سننے کا موقع ملے میرے پیارے دوستوں آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کہ کس طرح سے جب پیارے آقا حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی رہنمائی فرمائی تو ایسے وقت میں آپ سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نفرتے کرنے لگے لیکن دوستوں ہم جانتے ہیں کہ کوئی لاکھ کوشش کر لے لیکن پھر بھی پیارے آقا کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی یقینا گستاخی نہیں کر سکتا ایسے میں دوستوں آپ سبھی کو بتا دوں جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ جنگ اہد کے دوران کسی نے یہ افوہ فیلا دی کہ پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنگ کے دوران شہید ہو گئے دوستوں جیسے ہی یہ افوہ یہ جھوٹی خبر ہر طرف فیلنے لگی تو ایسے وقت میں پورے مدینے میں ماتم سے چھا گیا ہر کوئی زارو کتار رونے لگا میرے پیارے دوست وہ ایسا عالم تھا جسے لفظم بیان بھی نہیں کیا جا سکتا آپ کو بتا دوں اسی مدینے میں ایک عورت راہ کرتی تھی اس کا جو باپ تھا وہ بھی جنگ اہد میں شامل ہوا تھا اس کا جو پتی تھا وہ بھی جنگ اہد میں شامل تھا یہاں تک کہ اس کا جو بھائی تھا وہ بھی جنگ اہد میں شامل تھا یہاں تک کہ اس کے جگر کا ٹکڑا یعنی اس کا نوجوان بیٹا جو تھا وہ بھی جنگ اہد میں شامل تھا ایسے میں دوستوں اسے اپنے گھر والوں کا ذرا بھی خیال نہیں تھا اگر کسی کی بات ذہن میں آ رہی تھی تو وہ صرف پیارے آقا کے حوالے سے بات آ رہی تھی کیونکہ اب مدینے میں ہر طرف یہی بات شور مچا رہی تھی کہ پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا اس عورت کے دل کو ذرا بھی قرار نہیں مل رہا تھا دوستوں جس کے سارے گھر والے جنگ میں شامل ہو اسے اپنے گھر والوں کا خیال نہیں خیال کس کا ہے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے میں دوستوں وہ عورت جو ہے وہ فوراں ہی اپنے گھر سے نکلتی ہے اور جنگ اہد کے میدان کی طرف دوڑنے لگتی ہے دوستوں ہر طرف اسے جسم ہی جسم نظر آتے ہیں ان کی حالت اس قدر خراب تھی جسے لفظوں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ایسے میں دوستوں اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی اسے جو بھی ملتا اسے یہی سوال کرتی کہ پیارے آقا کیسے ہیں پیارے آقا کہاں ہیں ایسے میں دوستوں آپ کو بتا دوں جب صحابہ اکرام نے اس کی بیچینی دیکھی تو فوراں ہی اسے بتایا کہ پیارے آقا بلکل صحیح سلامتیں ہیں اور وہ اپنے خیمے میں ہیں ایسے میں دوستوں وہ عورت جو تھی وہ کہنے لگی کہ مجھے پیارے آقا کے پاس لے چلو جب میں ان کو دیکھوں گی تو میرے دل کو قرار آ جائے گا دوستوں جیسے جیسے آگے بڑھتی تو کوئی بتاتا کہ یہ تمہارا شوہر ہے جو کی دنیا فانے کو چھوڑ کر چلا گیا یعنی وہ شہید ہو گیا کچھ دیر چلنے کے بعد پھر سے ایک جسم نظر آیا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تو تمہارا باپ تھا جو کہ شہید ہو گیا کچھ اور آگے چلا تو ایسے وقت میں معلوم پڑا کہ یہ تو تمہارا بھائی تھا جو کہ شہید ہو گیا ایسے میں دوستوں جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ویسے ویسے جو بھی اس کے چاہنے والے تھے ان کا جسم اس کی آنکھوں کے سامنے آتا جاتا آخرے میں دوستوں بیٹے کا بھی نمبر آ گیا بیٹے کو دیکھنے کے بعد بھی اس ماں کے دل کے اندر ذرا بھی صدمہ نہ لگا وہ بس یہی کہتی جاتی تھی مجھے ان کی پرواہ نہیں مجھے جس کی پرواہ ہے مجھے اس کے پاس لے چلو میں پیارے آقا کو دیکھ لوں گی میرے دل کو قرار آ جائے گا دوستوں جس وقت اس عورت نے پیارے آقا کا دیدار کر لیا ایسے وقت میں بے ساکتا پکار اٹھی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھ لیا اب میرے دل کو قرار آ گیا میرا باپ شہید ہو گیا میرا شوہر شہید ہو گیا میرا بھائی بھی شہید ہو گیا حتیٰ کہ میرا نوجوان بیٹا جو تھا وہ بھی شہید ہو گیا لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں مجھے بس آپ کی پرواہ ہے میں بس چاہتی تھی کہ آپ بالکل صحیح سلامتوں ہوں میرے پیارے دوستوں یہ ہوتے ہی سچے عاشق رسول اور یقیناً ایک سچا عاشق رسول ایک سچا مومن تب تک نہیں بن سکتا جب تک وہ آل اولاد سے زیادہ ماں باپ سے زیادہ ہر ایک چیز سے زیادہ پیارے آقا سے محبت نہ کر لے دوستوں ہم جانتے ہیں کہ جب کسی کا باپ انتقال کرتا ہے تو کیا حال تو ہوتی ہے اور اسی دوران اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر کیا گزرے گی حتیٰ کہ اگر اس کے بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر کیا گزرے گی میرے پیارے دوستوں جو جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے اگر وہی دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے تو یقیناً ماں جو ہے وہ برداش نہیں کر پاتی لیکن یہاں کچھ اور ہی دیکھنے کو مل رہا تھا سارا گھر جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے لیکن پروہ اس عورت کو صرف پیارے آقا کی تھی یہ ہوتی ہے سچی محبت میرے پیارے دوستوں آپ کو بتا دوں پیارے آقا کے گھر مبارک کے اندر بھی ایک ایسی ہی چڑیا تھی کہ جسے وقت پیارے آقا گھر میں رہتی تو ایسے وقت میں وہ چڑیا پیارے آقا کا ایک کونے میں بیٹھ کر دیدار کرتی رہتی لیکن جب پیارے آقا گھر مبارک سے باہر جاتے تو وہ چڑیا جو ہے وہ بیچین ہو جائے کرتی تھی اور جب تک اس کے دل کو قرار نہ آتا جب تک پیارے آقا واپس گھر لوٹ کے نہ آ جاتے میرے پیارے دوستوں جانور اس قدر محبت کرتے ہیں پیارے آقا سے ہم تو پیارے آقا کے امتی ہیں میرے پیارے دوستوں جانور بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں پھر دوست ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے ہم سیدھی رہا پر کیوں نہیں چلتے دعوے تو ہم بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں لیکن کیا ہم اس کے اوپر کھڑے اترتے ہیں کیونکہ دوستوں ہم جانتے ہیں کیونکہ ایک نبی کا چاہنے والا ایک عاشق رسول کبھی اپنے نبی کو ناراض نہیں کرتا لیکن دوستوں ہم تو پل پل پیارے آقا کو ناراض کرتے ہیں اسی لئے بہتر یہ ہے کہ پیارے آقا نے جس طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اس طریقے سے ہی ہم اپنی زندگی گزاریں اور یقین توبہ استغفار کرتے رہیں اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں اسی میں ہماری بھلائی ہے دوستوں آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا آپ ہمیں ضرور ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے گا دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ